اور چلتے ہیں قویسٹن ایون کی طرف ان میں سے کونسی سمندری مخلوق ملوس کا فیملی سے تعلق رکھتی ہے اوکٹپس، دافش، چلی فیل ہاں اور یہ سوال آپ تک پہنچایا گیا ہے بائی بیل ایون ایر اچھا ملوس کا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے ملوس فیملی جو ہے یہ سپین کرتی ہے پچاس ہزار نون سپیچیز آف اینیبلز میں یعنی جنرل ان کے جسم کے تین حصے ہوتے ہیں ان کا سر ہوتا ہے ان کے اندر کے آرگنز ہوتے ہیں اور ایک فٹ ہوتا ہے جیسے کہ سنیلز ہو گئے کلیمز ہو گئے آئیسٹرز ہو گئے مسلز ہو گئے سکوڈ ہو گئے آکٹوپوڈز ہو گئے تو صحیح جواب کا کچھ تو آپ کو آئیڈیا ہو ہی رہا ہوگا اس کی طرف ہم ضرور بڑھیں گے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جیلی فیش ہوتی ہے اس کی بائٹ کبھی کبھی ڈیڈلی بھی ہو سکتی ہے مجھے کیسے پتا ہے کیونکہ ایک دفعہ میں تھائیلینڈ میں تھی اور مطلب اپنے بیٹے حمزہ کے ساتھ ہم سومنگ کر رہے تھے تو ایک دم سے نا اونچا اونچا لوگ بولنا شروع ہو گئے کہ پانی سے باہر نکلا ہے پانی سے باہر نکلا ہے تو ہم پانی سے باہر نکلا ہے انہیں کہا کیا ہوئے تو انہیں نے کہا کہ وہ اکارڈنگ ٹو دیم کافی زیادہ جیلی فیش جو ہے وہ اس سائیڈ پہ آگئی تھی پانی کے اندر اور جیلی فیش جب آپ کو کٹی ویسے دکھنے میں تو وہ ایک روئی جیسی چیز ہوتی ہے پانی میں اور کافی خوبصورت ہوتی ہے لیکن جب آپ کو کٹی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے جس ایریا پہ کٹا ہے اور پورے جسم میں جیسے آگ لگ گئی ہے جیلی فیش کی بائٹ بہت ہوریبل ہوتی ہے وہاں پہ کسی کو کٹا تھا تو وہ بچارہ بندہ بیٹھ کے چیخے مارا تھا تو وہ اس کو دعائیاں لگا رہے تھے اور برمیٹکس وغیرہ کو بلایا تو کبھی کبھی کچھ چیزیں جو بڑی خوبصورت لگتے ہیں ہوتی وہ بڑی ڈیڈلی ہیں انسانوں میں بھی یہ ہوتا ہے اور کانوروں میں بھی یہ ہوتا ہے اور شاید ہیوانوں میں بھی ہوتا ہوگا لیکن جواب کی طرف بڑھتے ہیں ورنہ دکھتی رگوں پہ گنگی رکھتی جائے گی تو جواب ہے اوکٹپاس 2265 2265 لوگوں نے صحیح جواب دیا ہے